اسلام علیکم ایوٹی فیملی کیسے آپ سب امید ہیں خرید سے اور مجھے میں آج ملائے ہوں آپ کے لئے رمضان سپیشل چکن نگٹس کی ریسپی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے رمضان آنے والا ہے تو ہم بنائیں گے بہت سارے چکن کے نگٹس اور اس کو فریز کریں گے اور پورا رمضان انچوائے کریں گے تو چلنج یہ ریسپی کو کرتے ہیں شروع چکن نگٹس بنانے کے لئے ہمیں چاہیے جی بریڈ کرمز جس کے لئے میں نے لے لیے ہیں چار بریڈ اور اس کو جی بلکل بھی اس کے سائیڈ کو ایجز کو ہٹانے نہیں ہے اس طرح سے چوپر میں ڈال دیں گے اور اس کو چوپ کریں گے اور مزدہ دار سے بریڈ کرمز ہو جائیں گے ریڈی اگر آپ کے پاس پہلے سے بنے ہوئے تو آپ کے لئے زیادہ ایزی ہو جائے گا اگر نہیں ہے تو اس پروسس سے آپ بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ جب تک بریڈ کرمز بنا رہے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کریں گے سبسکرائب تو یہاں پہ جی ہمارے مزدہ دار سے گرامز فریشلی ہوم میڈ بن کے ریڈی ہو گئے تو آتے ہی جی نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پہ بنے لیے ہیں آدھے کلو بان لیس چکن تقریباً چھے سو گرام اور اس کو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی کیوبز میں کار دیں گے کیونکہ ہم نے اس کا فائنلی چوپ کی ممن آنا ہے تو چلیں جی لے لیتے ہیں اپنا چوپر اور اس کے اندر ڈال دیں گے اپنے چھوٹی چھوٹی کیوب کیا چکن اگر آپ کے پاس بڑا چوپر ہے تو بہت اچھے باتیں لیکن آپ کو بتا ہے آپ نے سبسکرائب بہت کم کیا اس لئے ہم بڑا چوپر ریفورٹ نہیں کر سکتے تو چھوٹے والے چوپر میں ڈال دیں گے جی سارے چکن اور اس کو ہم نے اچھے سے فائنلی چوپ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ جی ہمارا جو کیمہ ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا فائنلی چوپ ہے یہ بلکل اسی طرح سے اس کا ٹیکچر ہونا چاہیے تو اب ہم جی لے لیں گے ایک پیریسی پلیٹ اور اس کے اندر ڈال دیں گے اپنا فائنلی چوپ کیا ہوا کیمہ اور آتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے کیمہ لیا ہے اس کو دو پارٹس میں کار دینے کیونکہ میرے پاس چوپر چھوٹا ہے تو اس لئے میں یہ دو پارٹس میں کر کے کروں گے اگر آپ کے پاس بڑا چوپر ہے تو آپ کو اس طرح سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ساری جو میٹیریلے وہ کٹھا ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے جو گرم ہم نے فریش بیڈ کرم سنے آئے تھے تو اس کو ہف ہف کونٹیٹی میں ایٹ کر دیں گے ہف اس بیش میں اور ہف اگلے بیش میں اور یہاں پہ ہم نے ڈالنا ہے ایک انڈا اور انڈا بھی ہم آدھا کر کے ڈالیں گے اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑا سا موشیر مل جائے کا کیمہ کو اور وہ چوپ ہونے میں ایزی ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارا فرسٹ بیش ہو گیا ہے ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کانسٹنسی ایسی ہونی چاہیے تو چلیں جی نیکسٹ بیش اس کو بھی ریڈی کر لیتے ہیں دوبارہ سے جو ہمارا چوپ کی ہوا کی میں وہ ڈال دیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے بچے ہوئے بیڈ کرمز اور یہاں پہ جی ڈال دیں گے انڈا اور ان ساری چیزوں کو بھی اچھ سے کر لیں گے چوپ اور یہاں پہ چیز کو تھوڑا سا فلیور دینے کے لیے ہم نے ڈال دینی ہے اس میں چیز اب کوئی چیز ڈال سکتے ہیں اگر ہے تو آپ ضرور ڈالیں اگر نہیں ہے تو آپ بلکل سکپ بھی کر سکتے ہیں اس سے کیا ہے کہ تھوڑا اس کے باقی بچے ویکیمے کے ساتھ اور اب ہم آتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف جو کہ ہے سیزننگ کا تو جی سیزننگ کرنے کے لیے لے لیں گے ایک بڑا سا باول اور اس کے اندر ڈال دیں گے اپنے کیمے کا سارا مکسچر اور اسی پانٹ میں ہم نے جی اس میں شامل کر دینا ہے ہاف ٹی سپون نمک اس کے ساتھ جی ہاف ٹی سپون ڈالیں گے کالی مرش ہاف ٹی سپون ڈالیں گے جی لال مرشوں کا پاودر اس کے ساتھ جی ہم نے اس میں شامل کریں گے وائٹ درک پاودر اور اس اقساجی میں نے لیا ہے لیسن پاودر اگر آپ پاودریں سمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جی ہم ڈال دیں گے یہاں پہ ٹو ڈبل سپون بھر کے سویا سوس اور یہاں پہ تھوڑا سا آئل کے ساتھ ہاتھ کو گریز کر لیں گے کیا کہ مکسنگ میں آسانی ہو اور اس کو ہاتھ سے کر لیں گے مکس 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 اگر آپ کے پاس بڑا چوپر ہے تو آپ ساری سیزنگ بریڈ کرمز انڈا چیز اور یہ جو ہم ہمارا کیمہ ہے وہ سارا ایک ہی بار چوپر میں ڈال کے اس کو آپ چوپ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس چون کے اویلبل نہیں ہے تو اس لیے ہم نے یہ والا پروسس کی ہے ٹھیک ہوگی جی تو اس کو دوبارہ سے اچھے سے کر لیں گے مکس اور یہ اس کی فائنل اس طرح سے یہ بیٹر ہونا چاہیے تو آتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف اب ہم نے کیا کرنا ہے جی گلافز کو اتار لیں گے اور یہاں پہ ہاتھوں کو کر لیں گے آل سے گریز تاکہ شیپ بناتے ہوئے بیٹر ہمارے ہاتھ کے ساتھ مرزی اپ کی شیپ آپ کو جو پسند ہو آپ اس کی حساب سے بنا سکتے ہیں تو ہم توڑی سی نگٹس وری شیپ بنائیں گے جو ہمیں باہر سے ملتی ہیں تو یہاں پہ ہم نے بنا دیا ہے پیارا سا نگٹس اور یہاں پہ اب آپ کو پتہ کہ رمضان بیٹر ہم نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے ایک نگٹس بنائیں تو اس لیے شورٹ کٹ مطلب لیں گے جس کے لیے ہم نے ایک بڑی سی سرفس کو کر دینا ہے گریز اور اس کے اوپر ڈال دیں گے سارا بیٹر اور یہاں پہ اس کے اوپر بھی تھو� مکسنگ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے بلے سے اس کو پریس کرتے جانے اور اس کو سپریٹ کریں گے جتنا آپ کو تھکنس چاہیے آپ اس حساب سے اس کو اجزس کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کو سپریٹ کریں گے سپریٹ اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنے جی نائف لینے اور اس کو بھی کر لیں گے گریز تاکہ کٹنگ کرتے ہوئے ہمیں کوئی پرابلم نہ آئے اور اس کے ایجز کو ہم نے نیٹ کر دینا ہے تاکہ ایک اچھی سی شیپ آئے تو جتنے بھی رف ایجز ہیں سائٹ پہ ہم اس کو ہ فکر کر لائے تو یہاں پہ سے سپریٹ کر سیٹے کا slap آئے کھانا 챙 Очень ہے چلو وے گورے تو وہ اس کا شوے کر موچ پر اس کے اطلب کریں گے سکریٹ کریں اس کو اس کا مہند ہاپس کوئین ایج اللہ سے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ اس طرح بنانا چاہیں تو اسے بھی بنا سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ٹائم بچ جاتا ہے اور جلدی جلدی سے ہماری نگٹس کی شیپ بھی بن جاتی ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ کو لگے کہ جس کی ایجز نیٹ نہیں ہیں تو آپ اس کو ہاتھوں سے نیٹ کر کے اس طرح سے ٹرے میں رکھ دیں گے اور دوسری لیئر لگانے کے لیے بھی بٹر پیبر لگائیں گے اور جو باقی کے نگٹس ہیں وہ بھی رکھ دیں گے اور یہ وہ بٹر ہے جو ہم نے ایجز نکال کے سائٹ پہ کیا ہے تو اب ظاہر سے باتے یوٹیوب کی ویڈیو بنانی ہے تو تھوڑا سی ششکتہ دکھانے ہے تھم نیل کا سوال ہے تو یہاں پہ ہم تھوڑی سی جو ہے پیری شیپ بنا دیں گے ایفرٹ لگا گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری نیکٹس بن کے ریڈی ہو گئے اب ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ تاک یہ سیٹ ہو جائے تب تک آتے ہیں جی نیکسٹ اپ کی طرف اور یہاں پے یہاں پہ جی لے لیں گے ایک انڈگ اور تھوڑی سی ڈال دیں گے ہافٹی سپون کالی مرشے وجہ Oh economically اور اس کو کر لیں گے اچھے سے Wyatب beat fer اور یہاں پہ جی ہم ڈالیں گے 225 دstones اور مکس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر تھوڑا سا ہے چھوڑا سا ہفت لیں گے اس کو کلر دیکھنے کے لیے ہم ڈالیں گے فود کلر یہاں پہ منے ہیں ایا اگ Get � offendedец اگر آپ کلر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کلر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں ہماری جو نگٹس ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں مکسر کو رکھ دیں گے جی ایک ساتھ اور یہاں پہ لے لیں گے ایک پلیٹ اس کو اگ کے اندر کوٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد بریڈ کرمز کے اندر کوٹ کریں گے اچھا سے پریس کریں گے تاکہ بریڈ کرمز اس کے ساتھ لگ جائیں اور فرائی کرتے ہوئے ہٹیں نہیں اور اسی طرح سے ہم نے ساری نگٹس بنا دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب پیارا نگٹس جو ہے وہ کوٹ ہو کے ریڈی ہو گئے اسی طریقے سے ہم سارے نگٹس بنا دیں گے جب تک میں کوٹنگ کر رہی ہوں اگر آپ نے میرے چانل کو سبسکراب نہیں کیا تو پلیز کر دیئے گا سبسکراب مجھے پتا ہے کہ یہ بات بہت بلی لگتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں فرائی کرنے والے یہ ہو گئے ہیں اور جو باقی کے ہمارے گھر کے سکیر والے ہیں اگر کوٹ کرنا ہے بریک کرے میں ڈیوز کر دیں گے اور یہاں پہ ہمارے سارے نگٹس ہو گئے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے کوئی سے بھی آپ کوٹنگر لیں یا زیپ لک بیک جس طرح سے بھی آپ اس کو سٹور کرنا چاہیں اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور تقریباً ایک سے دو مند آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں تو چلیں جی اس کو ہم رکھ دیں گے اور جو باقی کے ہیں وہ بھی ہم اس طرح سے لیے لگا کے کٹینگر کے اندر اس کو رکھ دیں گے اور اس کو ہم فریزر میں رکھ دیں گے اور جب دل کرے گا جی نکال کے فرائے کر لیں گے تو آتے ہی جی نیکس ٹیپ کی طرف جس کے لیے میں نے لے لیے آئل آئل گرم ہو کے اس کو چک کرنے کے لیے ٹوٹ پکن سٹ کریں گے بابلز آ رہے ہیں تو مطلب آل ریڈی ہے اس کے اندر ڈال دیں گے اپنے سارے پیارے پیارے نگٹس یہاں بجی میں اس کو جو ہے ڈی فرائی نہیں کری شلو فرائی کریں آپ کو پتہ ایک دومیں گئی بہت زیادہ ہے اور جتنا کم یوز کریں وہ بھی ٹھیک ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس سے تھوڑا سا زیادہ اچھے سے کھو جائے گا ڈی فرائی میں کیا ہے کہ ایک ہی بار زیادہ کھو جائے گا تو اسے کرنے میں تھوڑا ٹائم تو زیادہ لگ گا لگن یہ اچھے سے اندر سے کھو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری جو نگٹس ہیں ہو گئے ہیں فرائے تو چلے جئے آتے ہیں نیگتسٹین چلف کے طرف اور یہاں پہ ہم لے لیں گےInd Bi Damage ہم لیں گےپس användı اس کے پیلنگ گرے ہم لیں گے اس کے اندیں گے اپنے پیارے سے نگٹس اور یہاں پہ آپ لیں گے نگٹس کو کٹھ کے دکھاتے ہوں فرائی کے abusives آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سے نگٹسر کو فائینل تو چلے جئے ہم اس کو کچھپ کے ساتھ اندیں گے جو nous تو بہت ہی مزیدار ڈیلیشیس اور بہت ہی آسان ریسپی بن کے ریڈی ہوگی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لے گی میں ملوں کی آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ